تکی عباس قیامت ان سے پہلے کلان سمات فرمالے مورخہ پچیس محرم الحرام شاہ کورتار تکی عباس قیامت احمد وفرگار ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں گے ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اچھے نعرہ حیدری علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے ولیے کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سنواتوکا علیہ وعلا آبائے ہی فی حوز ہی سعاتے وفی کل سعا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکدہو ورزاکاتو ان وطومتی اہو فیہا تبیلا الہی پرآشوب دورچ علیون ولی اللہ پڑھن والے اندی محافظت فرماؤں ذکر دے صدقے صغیرہ قبیرہ گناہ ماں فرماؤں جو بے اولاد ان فرزند سالے عطا فرما بھائی نمالک وارث عطا فرما جو بیمار ہیں شفاں عطا فرما جڑے آمین نہیں پے آخ دے آمین آخن دی ہمت عطا فرما الہی یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین املا سیرتا سورتا امام زمن دی زیارت دے قابل بنا آمین امام زمن دے ظہور دی تاجیل دی خاطر مرہومین دی مغفرت دی خاطر امام زمن دی آمد و سلامتی دی خاطر اپنی شرعی حاجات دی تکمیل دی خاطر اچی صلوات اللہ آوز بلائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین اللہ الحمدللہ اللہ اللہ نمر قلوبنا بلائے اعلم محمد صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منکوشن فی اللہ والقلم احمدن المصطفی اللہ علیہ وسلم 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 سیدت اللہ علیہ وسلم 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 میں سندھیا ستر پڑی سیاد آئی اٹھی کھڑا میں کو آدھے بھیڑ تا چھوٹی ہے ماں کیوں آگیئے میں کیا آئیت نیزت آلی جو حسین کھڑیا دن تکوں امری سمیں جکے پیناڑا ہے تے آئے پانچتن پاک دی یاد ہے میری نہیں نفدی مخدوم نانے تم میں کوں اکبر پتا مخدوم نانے تم میں کوں اکبر پتا اگلی ستر پڑیئے نا رو رو کے کھڑا دے تے دوا دا ہاں ماشا لہا دی دا تے تری تھی گئی ختام میں آدھے میں سیرا پانچتن پاک اکبر کن کر بھیڑ میں دی بشبالہ کرا سمار اللہ سمار او میں سیرا پانچتن پاک اکبر کن کر بھیڑ میں دی او میں سیرا پانچتن پاک اکبر کن کر بھیڑ میں دی او میں سیرا پانچتن پاک او میں سیرا پانچتن پاک اکبر کن کر بھیڑ میں دی او میں سیرا پانچتن پاک اکبر کن کر بھیڑ میں دی اتنے آئے بیٹھے ہو مرد دم تک یہ لوگ خراج یقیدت پیش کر سکتے ہیں کوشش گیتی کر ادھر بار امام حسین نے اتھر جو آئے کرو منگا کرو بہت بڑی ہے یقید کرو حبیب ابن مظاہر جو یستی جندگیوں نے بس پلے زبان تحصیر ہوئے مالک میرے سمیت تو انہوں ہی حق پڑھن دی میں انہوں ہی حق پڑھن دی مالک جورت طاقت بسم اللہ بسم اللہ او میں سیرا پانچتن پاک اکبر کن کر بھیڑ مریم داد ملک 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 دنیا خوشیتیں خارج کر دیئے ایک قوم کروڑا روپے قرآن دی قسم میں ایک علام میں سارت رکھی کھڑا اس قوم دا اربع روپے خارج صرف اندے رومان وسط روندے روندے پہلا سال رنہ دوجہ سال بارہ ہجری تیرہ ہجری چودہ پندرہ سولہ حتیٰ کے تری ہجری رونے پہتی ہجری چالی ہجری سادات وغیرے سادات حتیٰ کے اقتالی ہجری تک جڑے دور کوفے رہے تو کوفے رہے جو مولا لی دوسلے کوفہ سلطنت مولا سلطنت کیوں بنائی اسے چیرازن چونکہ مدینے لوگ گھٹا دیا کوفہ آئی اتھو لوگ گزر دیا مرکز ہے مولا نے پنجی سال بعد جو مولا نو ظاہری خلافت ملی علی بادشاہ جڑے پچھلے پنجی سال ہیں نا وہ مولا نحج البلاغہ مولا دے فرامین قرآن دی نزول مطابق ترتیب کیسے مجلس دے آیا تو جڑے مولا ترتیب قرآن اے بھی ہوئے وہ مولا دی میں نزولی ترتیب زمانہ نہ گدہ اس سے تفسیر گھاٹی آئی جنگ طبو کے کچھ بندے ہاں جنگ جس سے رسول کر لے گئے علی نہیں گئے بارہ من دے ہیں جنگ رسول نو قتل پہ کر دیں گھاٹی اچھا تیہانی صحابیاں چھو او عزیفہ یمانی تے امار یاسر نو رسول ڈس دیتا آئی او مولا تفسیر گھاٹی او مولا اس سے تفسیر لکھی ہوئی ہے زمانہ آکھ ہے ہمیں نہیں چاہیے فرمایا نہیں تو چلو خیر ہے یہ پھر قائم لے آئے گا سن دے پھر میرے گزارش چونکہ مجلس میں آنا چلو کچھ پیغامی دے گیا مسائب بھی ارمان بھی مسائب دے رنگت میں گل کھڑا کریں جدہ کوفے رہ کوفے وال جدائے بابد شہادت دے بعد اتھر انہ نانے دی کبر نانا جدائی توانی برداشت نہیں اس آئین ہر ویلے جو رون ہے اس آئین کچھ تا منگا کر میرے کل منگ نانا میں منگنا کوئی نہیں منگنا تا میری مالک منہ نہیں لیکن میں منگ دا نا منگ دا ہوئے نانا تو سا سارے جنگی کوئی منگا ہے اتھر کو اللہ سالکم علیہ عجرن اللہ الموددہ تا فی القربہ اے بھی اللہ دیا کھڑتے منگا ہوئے چونکہ جتا کل ہے نا کل دھام زبان نبی دیے حکم رحمان دا ہے جاگ دے بیٹھے کچھ منگ مالک انا کل منگا دیڑے میرے صدقے خال کوئے سمائیں دے بیٹھے ہو انا کل نا منگ دا میں پہا دا منگ تاکہ نہ دیتے ہو اتمام حجت تھی رسول نانا نائی منگے حسین لفظ سنے ونڈ سنے لفظ دی میں نے سراف لوگا تو کیمت چاہی دی ونڈ سنے اس تو قبل ونڈ سنی ہوئی ممبر تھائیں چھوڑ کے زاکری چھوڑ دیسا سادات وغیرے سادات فرمینن نانا کیمیں منگا حسین میں اللہ دے آکھانتے ہیک دفعہ کولا اس آلوکو ملہے آجرن اللہ المودہ تا فی القربہ آکھائی میں ان دے آکھانتے منگائی تو آپ نائے منگ دا تا میں دے آکھے آج منگ آج منگ حسین حسین کےڑی ہیں نانا تواری جداج برداشت نہیں زر دولت تاج تخت اکومت میں کوش ہے نامگ دا نانا بہربانی کا روگلنہ رب کول منو آدیو حکتا اللہ منو ماں دی شکل لی دھی دے آجو 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 اکتا اللہ منو ماں دی شکل والی دھی دے تے دو جھا منو تو حاڈی شبی نانا تو حاڈی شکل والا تصویر مصطفی بیٹا اچھا حسین ایک وعدہ ہون ایک وعدہ پھر ایک وعدہ پورا تھی گیا کدھا بیتالی حجری یارہ شابان علی اکبر دنیا تے آگئی یہ پتر دنیا تے آگئی بندے اظہار کردن اللہ منو بیٹا لیتا میری یہ حسیت کیا ہے لوگ مبارکہ دین پھر دیڑے رئیس ہونین اوڈین دین تے حسین آئی دارین در رئیس میرا خیال ہے تھک پہو کئی تھک پہو امام حسین چونکہ میں علی اکبر دی آمد پہ پڑھ دا مسائب نہیں سراپ بندیا نال گلے تُسا نائن صاف کرے سو تبات نیٹ تے جاری یہ جتے جتے سننن والے کچھ حقائق آرز کھڑا کر دیا امام حسین علیہ السلام اللہ علی اکبر دیتا تے پھر جہن دی آمد تے ملائک مبارک بادی دے مانا آئے انتے شبیع پیغمبر دے ویلے کی میں آئے حسین بولو ہاتھ کھول دیو جڑے بدی بیٹھے کھول دیو خیرے کی میں آئے حسین میں تو کوئی موجودہ سے انہاں گھرانے دی مبارک تے ملائک آندن اوے سوچن دی کیڑی گل لے جہن دے دروازے تے غلامی وستے ملائک آمین بولو اے جہن دے گھر دیاں روٹیاں ناکھا من والے گھن ونجن اوہ سخیدہ دروازہ جتھا ترائے روٹیاں دی قیمت سورہ داہ رووے اکبر حسین دے گھا رہا ہے بولو ہی دری ہی آوہ بندی آئے علی اکبر نو مبارک با دی لوگ پرودر ہے سونے بھئی کمال ہے کیا نینن کیا برو ان لگ دے یہ مصطفیٰ کا بچپن ہے دیڑے بیدار بیٹھا فرمائے لگتا نہیں اے اگل گھر آواز پہنچیں لوگ مبارک با دی لیندے پر بھرا دے مشن دی شریقہ لگا وے نا شریقہ بھرا دے مشن دی شریقہ جو کچھ امام حسین ہے اس سے شریقہ ہے میری آلیہ سین وہ بی بی نے ترہ دید گزر گئے یارہ بارہ تیرہ بی بی آکھے لوگ پہ آن دین منگرہ لے آئے شکندر بنا چھوڑے آئے گدہ گر آئے تونگر بنا چھوڑے آئے اگر کوئی بھکاری آیا تو حسین غنی بنا چھوڑے آئے سرچامی میرے آخری اب آپ جڑے بیٹھے ہو امام حسین فرمایا او زمانہ جس دے نانی دے ٹکڑیاں تے اسلام امیر ہوئے میں اسے دا نواز ساں منگو کیا دے وہاں اکبر دے صدقے یہ سترہ میں آگئے آخری کبھی نہیں بس سے تونہی محبت اکھو آگئی ہے یہ تونہ کو خلوس اکھو آگئی ہے آج جڑی رمزج کھڑا میں قصہ میں مغرب تک آخو میری سترہ موقعی مذاکری ہونے چھوڑے اچھا پتہ کیا یہ پرانہ رنگ آئی جڑے بزور کبران چھو میں ہی ستے نا بند پڑھ لینے نا وہ تجھو چگال کریں دے کریں دے تے پھر روای لینے نا پھر عظمتی دس لینی یہ او زمانہ گزر گی او ہی میں کر دے پھر پڑھا تھا میں مسائب پڑھ دے مسائب کھڑا پھر رمانہ ہی فضائل اچھے مسائب نو میں ٹچی کو نکا میں گئے شہادہ در جامنہ ہی کون جنہیں نیٹھتے میرے سترہ سنی ہیں انہوں نے پتہ ہے اس مضمون دے علی اکبر بی بی سریا اب باس ویر جی مخدم عالمین بی بی یاد یہ تو صرف میرے حسین دالی نہیں میرے مولا جی سرے ٹورے انہا ممکن ہے کوئی آکھتا کہ قیامت کیوں پڑھ رہے ہیں میں دکھا سکتا مولا جی سرے مدینے چھو ٹورے انہا جنابِ عباس نونا اللہ کے فرمایا جدہ نانا منیا تو اپنے علی نونا اللہ کے ٹوردا میرا علی تو عباس ہے تو نا یہ تو نہیں محبت ہے تو صرف میرے ویر دالی نہیں تو میرے وی علی بی بی اکھیا میرے باپے دیئے شکلہ والا میرے ویر حسین کو آکھ کہ میں تیرے سامنے میری نان جنے دی زمانے پتہ ہے میں کون جاگیریں رکھ دیئیں بی بی اکھیا دیئے جین جاگیر حق مہرچ جاگیر نائی منگی تیرے چے رہ دی زیارت منگی تیرا ہم سفر ہمنا منگا نال ٹرنا منگا مہترکل منگ دی کجنا ہیک دفعہ گھر آ تیباس میرے ویر کو آکھے میں کون منگا نا دا دا نیوی آن دا مہترکل منگ دی کوئی نا ایک خواہش ہے جڑی ہیں اکھاں تری سال رنیا او آج میں ویکھاں اکبر دے آن دے خوش ہوئی ہیں حلی اکبر دے آن دے خوش ہوئی ہیں بس پیغام بھی لے فرمایا بس جی مولا فرمایا فوراں تو پہلے حاش میرالا جس دروازے نے مسلمانہ جلائے آئی اسے دروازے دے اندروں میری ماں والی مسنہ چاہ کے میری بھینڈ دی جا بنا پتہ نہیں ہر بندے گل نہیں سمجھی میں پہلے ہی آنکھیں سراب بندیاں نہ لگا لے مسند میری ماں والی عباس مسند دی ترتیب رکھے یہ حویلیہ ہی نے جنمس دیا تکھار رہی اندر علید علید فرمایا میری مسند دے سامنے بھینڈ دی مسند تے میں جدہ بہاں میں بانا ہی بھینڈ تو پہلے میرے رخ میری بھینڈ دے خیمے دو گھر دو گھر اچھا چلو اندھے بھینڈ دے گھر اسے بارہ بھینڈ تاریخ لکھی ہیں امام حسین علیہ السلام اٹھارہ پتر تے بارہ تھک پہو امام حسین علیہ السلام نے اے اندھے بھینڈ دے مسند تے آویٹھے تے بھینڈ دے گھر دو بچ دے دے اندھو بھینڈ آئی مبارک ہووی خیر مبارک اپنی حسیت مطابق توفہ دیتے بھینڈ توری نگاہیں دے آئیں ادھو لوجی بھینڈ آئی مبارک خیر مبارک اپنی حسیت مطابق توفہ پھر نگاہ بھینڈ پھر ادھو بھینڈ آئی مبارک خیر مبارک امام وقت ہے ہر بھینڈ مبارک جس ویلے چکے جدہ بھینڈ آنا باقی بھینڈ آ امام دے سامنے سر جھکا کر دی امام حسین دے سامنے دو ہستیاں اک چاہ کے گل کر دیا یا آلیہ سینڈ یا امام حسن باقی باقی جیتنے بھرا بی بی ہیں چلی ہیں گئی ہیں جلے چھوٹی بھینڈ آئی نا آلیہ سینڈ تو یہ ٹورن لگی میرے امام نے دامن پہ جی سردار فرمایا میری بھینڈ آکھ علی اکبر دیا متنے آئی مبارک دے بھن تیرا آکھ بندہ پہلے آمیں تیرا میری بھین کو آکھیں نہ ہے ٹور سکتی آکھیں تا میں مبارک دیوان توڑ لگا تھوڑا بری کر کے بھاری سانس پہ چکتے علی اکبر ٹھیک دی مبارک تے ایڈوں بہین ٹوری ایڈوں سائن اٹھیں اٹھیں کے درمازے تیز تکبال کی تنے بیویا دیا کیوں تکلیف مدہ کرے نے فرمایا گھبرا نہیں آج میں پھیا کرے نہ کالتا ہے کرنی بھلاووی بھلاووی جوانی مانا کیرے سونے رون دے پہ یار تو راپ نہیں میں آگے آج میں پیا کریں نا ڈیویا دیو سائن ویر آمسنا تبائے امامہ دن جے تک بھین تو نباسے میں کھڑا را سا مصنا تبائے گئی پھرا بھین دو رٹھے بی بی بھرا دے چہرے دیا شکائی ویر دے دے گئے آدھیے اسائن اکبار دی مبارکووی سنے سونا بھونے کھڑی کھڑی میں تحمل دے مورے چونا آج تحمل دے مورے ستنا سونا اے ہو رانگے جدہ میں آپ نے آپ کو سننا ہو یا میں ہی رانگے پڑ دے اکبار دو رٹھا نہیں ہسائن دو رٹھا امامہ دن بھین اکبار دی مبارکوی بی بی آدھیے ہسائن تا کوئی مبارکو ہے امامہ دن بھین اکبار دی مبارک دے کے ڈیم چوپیا دن میں بھلے نا آج نائے پہ بھلے دی یاد رکھے کل تو ہی بھلے سے میں جواب نہ دیسے آدھیے اسائن بھولا پر میں کم منگان دا وال نہیں آن دا ہسائن آدھیے لہاک بار دی جوانی دا واسطہ ہی تے بچ بندہ مادے اجڑن دا آج مانگ میں لے وہ بھلو بھی بھلو بھی بھلو بھی بی بی آدھیے ہسائن تھک پہ تو میں تھائیں چھوڑ دے نا ہاتھ کھولو جڑے بڑی بیٹھے ہو شاوش ہاتھ کھولو جڑے مات میں بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے علماء لے دے ابباس دے مات میں ہو دھیر سارے ہو وہ تحرانوں کے بیٹھے دے ہو علی اکبر دا نام آیا پی بھی آدھیے میں کم منگان دا دا نہیں آن امام آدن بھین عرشیاں فرشیاں دی خواہش آئی عرشاں بھگیے دارے نیچ میں دی خواہشے آج میرے کول بھین مانگے آئے لفظ بڑا بڑا ہے میرے کول بھین مانگے آج یہ دیکھ میں منگانا لی لگ دیا حسین آدن نئی بیویہ دیا حسین جے میں کو ماد زخمی پہلو دواز تری تی وعدہ کر مگ دیا میں کو خالی نوال ایسے امام تھوڑی دیر واسطے وقفہ کی تکیڑا وقفہ جی میں قرآن اچھوڑا وقفے لازمونن میری کھا سکتا ہونی قرآن ملی کئی وقفے لازمونن کئی ایسے وقفوں دنی تھا سانس روکن پہنڈا لفظ نہیں رکھیں دے کتا ہی لفظ روکن پہنڈا سانس نہیں رکھیں دا میرے امام لفظ روکن سانس نہیں رکھیں نگاہ پہ یہ کار بلاتے آج مگ دیئے یہ کو خالی نہیں ملاؤنا چاپ گھر کے اٹھیں کھڑیئے آ دیئے نہ گبرا فکر پیا کریں لیں کتنے پیا دیں لیں حسین آدھا ہیک بی بی آ دیئے جدہ منگنا سے میں ترائے دیزا میں علی دیدی میں درین دی سردار لا دیا تے کن خالی نہ بھلا بھلاوی 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 حسین آلیاز حسین بسم اللہ کرا میں نوک کرا دھیر پڑ گئی ہے بسم اللہ کرا میں نوک کرا اے پتہ کیسا رنگ گوندائی لوگ گھران تک رون دے ٹورویں دے حسین بادشاہ اٹھے تینیاں پہیاں این بھین بھرا دیاں گالیں بسم اللہ کرا اب آجائیے میں جعفر تیار دینوں آئے حیکنے حیک دے بدلے میں جوڑی نال دے کیا بات ہے پڑا پڑا ہی مزاج ہے سبحان اللہ اتھا بھین بھرا اتھا اکبر دی ما اکبر دی ما سمجھے دیر کیوں گئی ہے دیر کیوں گئی ہے بی بی اکبر چاہے چاہے ایک کتوارے دے قدمت رکھیا دیئے یہ جہلاکھوں میں قربان کر چھوڑا ہی کو خالی نہ والایا گے خالی والی مادی دی گئی دی ما خالی والی آئی اللہ میرے بھران و حیاتیاں اللہ بھارس دے وے جو علیاں پھلاو مالک حیاتیاں اللہ بیٹھا دے وے جو بے اولادیں سکھ دن مالک بچھڑے دے وے مالک انہا لوگاں کوئی دنہ دے جڑے علی اکبر دیا مدروں دے پین انہاں دیا نسلہ شالہ قائد یا مہتاج نومن آمین آکھ مالک انہاں نوہ سی رزک دے بے روزگار بیٹھن تا رزک وسی رے روزگار اتا کر امام حسین بی بی پتر کچھ آئے آدھیے واقعیاں سوڑا مہتے ہیں بی بی پتر کچھ آئے اچھا میں گھر چل لیا میں گھر پیوائے نہیں ہاں سوڑی گال کی تھی بھرے آدھیے رانجنوں میں ڈیر دیر بیٹیاں تھک بھئیاں آکے دا میں اپنے زمانے دے علی کو گھر کی تھی بھنیاں شبیہ پیغمبر کچھ آیا کدام چین دی آئی بات پچھاں تے دی آئی بات کدام چین دی آئی پچھاں دے دی آئی کدام چین دی آئی اپنی اویلیج کدام آئے میری سین پچھاں موڑ کے رٹھا ہے اتاں کڑیا لی اکبار دی ما سجے پانچے کھڑا ہے بطول دا چان گھینڈ کو ٹردہ دے دا کھڑا ہے دے دا کھڑا ہے تھوڑے عرصے دی گال لے بات کی میں ٹرسی بیڑا بھیڑا بھیڑا دے دا کھڑا ہے شکوڑے آج ٹران دا دے دا کھڑا ہے بھیڑا ٹردی پہیئے غیرت مندوں بی بی جیس ویلے اپنی حویلیج کدم رکھا ہے آج ان پچھاں موڑ کے رٹھا ہے اکبار دی ما سوالیا نگاہی نال دے دکھڑی بی بی آدھی اکبار دی ما آج مضمون میں رپے ہمیں چھوڑی بنا اکبار دی ما مانگ واپس دے ہوا بی بی آدھی اکبار دی نئی بڑی سائن قدم اتھاں ہی رکھیں پچھا موڑ کے آدھی اوات یاد رکھیں آج تو بعد میڑا پتریں میڑا دے لاغ سیتا کھڑا کو مات سڈنڈے سا دے لاغ سیتا کھڑا کو پیار کرنڈے سا آدھی او جانے لیکن اکھائشے جدائے سیرے پاوی مانو مہو چمنڈے آدھی اے جے کھڑا چمنڈی تاتا تو چمنڈا ہوئے نہیں تو میڑا لاغ سام لگیا آج دے میں گئی اوڑائی بچڑے دا موہو چمنڈیرہ میں